نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ نامی کا پانڈے دو پہر دو بجے دو اہم خبروں پہ بات کریں گے پہلی خبر ہوگی پاکستان کی دوسری ہوگی سنیتا ویلیمز کی وہاں سے اچھی خبر آ رہی ہے لیکن پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں جہاں کے اسطحیتی بگرتی اور اکٹوبر میں اور خراب ہوتی دکھ رہی ہے پاکستان کے پردان منتری شہباز شریف کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس بار پی ایم شہباز شریف نے ایسی گلتی کر دی ہے کہ زیادہ دن نہیں جب اپنے بڑے بھائی کی طرح شہباز بھی پاکستان سے پر ہوتے دکھائی دیں گے اور تو اور اندیشہ تو یہ بھی جتایا جا رہا ہے کہ ایسا اکٹوبر میں ہی ہونے والا ہے آخر کیوں پاکستان کے لیے اکٹوبر کا مہینہ ایک کرانتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے شہباز کا آئی ایم ایف کانڈ مشکل میں باک عوام شریف نے کر دی گلتی شروع ہوئی اُلٹی گنتی پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے آکرکار وہ غلطی کر ہی دی جو پاکستان میں ان کی سرکار کے خاتمے کی وجہ بننے والی ہے جی ہاں کرس کو مفت کی ریوڑی سمجھنے والے شہباز نے اس بار بینا کچھ سوچے سمجھے ایک بار پھر آئی ایم ایف سے کرس کے طور پر موٹی رقم لے لی ہے جس کی پہلی کشت کے ساتھ ہی شہباز پر بدقسمتی کی تلوار لٹک گئی ہے کیونکہ اس بار آئی ایم ایف نے کرس کے بدلے پاکستان کے سامنے ایسی کٹھوڑ شرطیں رکھی ہیں جو پہلے سے ہی بے حال ہو چکی عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کا نتیجہ وہاں گریہید کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پڑوس میں بھی دروہ کی آہت شریف سرکار میں خبرہت ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کی سب سے بہتر جانکاری خود پاکستان کے پی ایم شہباز شریف کو ہے لیکن حیرانی یہ ہے کہ پیسوں کے بھوکے پی ایم شہباز نے سچائی جانتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کرس کے لیے سودے بازی کر لی اور آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی اس رازی نامے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شہباز سرکار سب سے پہلے ایک لاکھ پچاس ہزار سرکاری ملازموں کی نوکری کھائیں گے اور پاکستان کے چھے منترالیوں پر تعلہ لگائیں گے ادھرہ ہی نہیں شہباز سرکار کو چھے منترالیوں کے علاوہ دو اور منترالیوں کا ویلے بھی کرنا ہوگا جس کے چلتے بھی ہزاروں لوگوں کی نوکریوں جائیں گی لیکن پی ایم شہباز کو کوئی چنتہ نہیں وہ تو صرف اور صرف پیسے گننے کی جلدی میں ہے ہم فقیر ہیں ہم غلام ہیں ہم ایسی رہیں گے ہمیں ایسی مرتے رہنے ہیں انہوں نے کردے لیتے رہنے ہیں یہ دپریشن میں تو نہیں جلے گے یا خوش ہے یہ میں پاگل ہوگیا خوشی سے یہ آپ نے سنایا ہے نا ساتھ بلین یہ میرے کاؤنٹ میں آرہے ہیں نا اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں انڈیا کے معاشی آلت جو ہوں ہم سے بہتر ہے جس لیے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہے وہ بلکل یہ بکاری ہے وہ جب بھی جہاں پر بھی جاتا ہے جس ملک میں بھی جاتا ہے وہ بیک مانگتا ہے وہ کوئی اس طرح کہ وہ نہیں لیتا کہ میں اپنے ملک کے لیے جو کر رہا ہوں کیا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ صرف بیک مانگتا ہے وہ جتنے بھی ادھار لیتا رہتا ہے اور جو ہمارے نیو جنریشن ہے وہ سب اس میں پس رہے ہیں وہ سب گرزدار ہیں گرز لینے کے لیے عوام کی روٹی کا سودا کرنے والے شہباز اتنی جلدبازی میں ہے کہ ان کی سرکار نے بقاعدہ اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے رویوار کو پاکستانی ویتمنتری محمد اورنگزیب نے سرکاری ملازموں کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گوشنا کی ہے کہ ہماری سرکار نے آئی ایم ایف کے ساتھ سات ارب امریکی ڈالر کے لون کی ایک ڈیل کی جو پاکستان کے لیے آخری لون کارکرم ہوگا اس کے لیے ہمیں منترالیوں کا صحیح آکار تہہ کرنا ہوگا چھے منترالیوں کو بند کرنا ہوگا جبکہ دو منترالیوں کا ویلے اس کے علاوہ ہمیں الگ الگ منترالیوں میں ڈیڑھ لاکھ سرکاری پدوں کی نوکری بھی ختم کرنی ہوگا پہلے سے ہی پوری طرح قرض میں ڈوبے پاکستانی سرکار کا یہ فیصلہ عوام پر کتنا بھاری پڑھنے والا ہے جس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دیش کی نبے فیزدی سے زیادہ عوام پہلے ہی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے اور بچی کھچی کمائی ٹیکس اور بیکابو ہو چکی مہنگائی چھیل کر چکا رہی ہے وہاں ایک چھٹکے میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی نوکری جانے کا مطلب کیا پاکستان کی تو بھیکل ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان کو تو کہیں پر کچھ مانا ہی نہیں جاتا ہے ٹیک ہے کیونکہ ہمارے حکمران ہماری آواز اٹھا کے راضی لینے جب ہمارا ایمیج اپنی کنٹری میں ٹھیک ہوگا تو باہر والے لوگ جو ہمیں ایکسپٹ کریں گے ٹیک ہے جب تک ہم اپنا ایمیج یہاں پہ ٹھیک نہیں کریں گے ہمیں دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے گی حالانکہ آئی ایم ایف سے گرز کی نئی رقم ملنے کا سمجھوتا ہونے کے بعد شہباز سرکار کو امید ہے کہ اس سے پاکستان کی بے پٹری ہو چکی اردھوستہ پٹری پر آ جائے گی لیکن سچائی کیا ہے اس کا اندازہ آپ پاکستان پر کل کرز کی رقم دیکھ کر لگا سکتے ہیں پاکستان پر کل کرز 71.4 خرب روپے پاکستان کا گھریلو کرز 8.35 خرب روپے آئی ایم ایف کا کل کرز 19 ارب یو ایس ڈالر پاکستان میں پرتیک ناغرک پر 3 لاکھ کا کرز اور پاکستان آئی ایم ایف کا پانچوہ سب سے بڑا کرزدار ظاہر کرز کے جال میں علجہ پاکستان اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں آگے صرف اور صرف بربادی ہے ایسے میں اب عوام کی روٹی پر لیا گیا آئی ایم ایف سے نیا کرز پی ایم شہباز کو کہاں لے کر جائے یہ پاکستان کی بدحال جنتہ کا گرم نجاز بتا رہا ہے ویرو ریپورٹ ریپبلی بھارت تو اس ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کرز میں ڈوبتے ڈوبتے استطی کیا ہو گئی ہے نمبر کم پڑ جائیں گے لیکن پاکستان کا کرز کم نہیں ہونے والا ہے اور کرز لینا پاکستان کی مجبوری بھی ہے اور اس کی بیماری بھی ہے لیکن اب یہ بیماری لائلاج ہو چکی ہے کیونکہ یہ آپ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھا دیتے ہیں ہم کہ یہ بیماری لائلاج ہو کیوں چکی ہے کیونکہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اور جو کرز ہے وہ لگ بھگ برابر ہے پاکستان پر 223.86 بلین ڈالر کی دینداری ہے اور الگ الگ ملکوں کی دینداری اس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے صرف ودیشی کرز 130 ڈالر کے پار پہنچ چکا ہے پاکستان کا جی ڈی پی کے 75 فیز دی پر پہنچا ہے کل کرز اور پاکستان نے ایک بار پھر سے آئی ایم ایف سے کرز لیا ہے جو 7 ارب ڈالر کا لون ہے پچھلے سال بھی کئی ارب ڈالر کا لون لیا تھا پاکستان نے آئی ایم ایف سے اور اس وقت آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے پاکستان کو کئی پاپڑ بیلنے پڑے تھے اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف اب پاکستان کو کرز دینے کے لیے کئی شرطیں لگاتا ہے اور ان شرطوں کے چلتے پاکستان اپنے دیش کے نگرگوں پر بوجھ ڈالتا ہے پھر چاہے وہ ٹیکس کا بوجھ ہو یا پھر جب پاکستان پر بوجھ بڑھتا ہے تو لوگوں کی نوکری جانے کی بات ہو لگاتار ایسی خبریں پاکستان سے سامنے آتی رہتی ہیں اور پاکستان آئی ایم ایف کے کرز میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا اور کیول پاکستان آئی ایم ایف کے کرز میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی مسلم کنٹریز کے کرز میں بھی ڈوبا ہوا ہے لیکن اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کئی کٹھوڑ شرطے بھی پاکستان پر لاد دی گئی ہیں آئی ایم ایف کی اور سے کرز دینے کے لیے پھر بھی شہباز ہیں کہ باز نہیں آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کرز میں ڈوبے ہوئے پاکستان کا آوام کی وہاں پر کیا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں کی آوام کی روٹی کا سودہ کرنے پر شہباز اتارو ہے اب کیسے ہوگا سمادھان کیا سوچ رہی ہیں اس کی پیچھے ایکسپورٹس یہ سن لیجے پاکستان کو آئی ایم ایف نے سات بلین ڈالر کا جو لون ہے اس کو ایک ورکار سے سویکار کیا ہے مگر یہ بھی ہے کہ کافی رسٹکشن لگائی ہیں اس کے اندر ایک تو سبسیڈی کم کرنے کا ہے بدلی کا اور پانی کا اور باقی گیس کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایک اور ہدایتیں دی ہیں جس سے کافی ایک ورکار پرابلم ہوگی اور پاکستان کی کرزخوری کی آدت سے وہاں کی جنتہ تو پریشان ہے دنیا بھی پریشان ہے عرب اور یوئی جیسے دیشوں نے تو اس سے توبہ تک کر لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والا سب سے بڑا کرزخور پردھان منتری کون رہا ہے اس کے پیچھے کونسی پارٹی ہے یہ بھی آپ کو آنکڑوں کے ذریعے دکھا دیتے ہیں کہ کس سرکار نے کونسی پارٹی کی سرکار نے کونسی پارٹی کے موقعہ نے کتنا کرز پاکستان کے لیے پاکستان کی جنتہ کے نام پر لیا ہے اور انہی کو پریشان کیا ہے پاکستان کے کرزخور پی ایم کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کی پیپلز پارٹی نے سات دشملو سات دو ڈالر کا کرز لیا اس کے علاوہ تحریکے انصاف نے چھے بلین ڈالر کا کرز لیا جو کی عمران خان کی پارٹی ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ این یعنی نواز مسلم لیگ نواز نے 13.48 ڈالر کا کرز لیا نواز کی پارٹی پاکستان کی نمبر ون کرزخور پارٹی ہے اور اس کے بعد بلاول بھٹو کی پارٹی کا نام بھی آتا ہے جو کی اس وقت کولیبریشن میں سرکار میں ہے پاکستان میں لیکن پاکستان کے اسطحیتی یہ سرکار بننے کے بعد بھی سدھرتی نہیں دکھ رہی ہے لوگ ویسے ہی سڑکوں پر ہیں ویسے ہی دال روٹی کے لیے پریشان ہیں ویسے ہی سڑکوں پر اتر کر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے طرف دھیان دیجئے ہمارے نام پر آپ کرز لیتے ہیں ہمارے وکاس کے نام پر کرز لیتے ہیں لیکن ہمارا وکاس کہیں نہیں ہے پاکستان بھیلے ہی آتنگ کے ملک ہے لیکن بھارت اپنے پڑوسیوں کے پرتی ویمنس کا بھاو ہمیشہ نہیں رکھتا ہے اسی لیے پاکستان کی تمام ناپاک حرکتوں کے باوجود ہمارے رکشہ منتری نے پاکستان کو ایک بمپر آفر دیا ہے کیا ہے وہ آفر رکشہ منتری کا یہ بھی سنگی اور ہارے آدھر رکھتے ہیں ہارے آدھر رکھتے ہیں ہی کہاں کرتے ہیں چندری انہیں بھروست بھلت جاتے ہیں لیکن پروسی نہیں بھلتا لیکن ہم سے بہتر رسٹے بہا کرنی رکھتے ہیں آج ہی جو آپ کو انٹرلیٹر مانٹری فنڈ سے جو ماننا پڑا ہے اس سے زیادہ تو ہم دے لیتے ہیں دوستو ہم یہ بہترہ کرتے ہیں وہ ایک جنگو کازمی کی ترقی کے لیے یہاں کے دوگوں کی زندگی کو بہتر بہنے کے لیے تو رکشہ منتری راجنات سنگھ نے باگستان کو آفر دیا ہے بمپر آفر دیا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے بھارت تھا ہمارے دیش کے پردھان منتری دیش کے رکشہ منتری گری منتری کی پیو کے بھارت کا حصہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا سوچیں گے اور اس کو واپس لے کر رہیں گے رکشہ منتری شیرالتان سنگھ نے اتری کشمیر کے باندیپورا ڈسٹرک میں ایک چنانوی سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنا کرج انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا کرج بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے لیکن پاکستان کی بھارت بیرودھی آتن پرست نیتیوں اور ساجیسوں کی وجہ سے یہ سنبھاؤ نہیں ہے جائن ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ آج بھی بھارت کے بیرودھی آتنگ کی ساجیسیں رچ رہے ہیں بھارت کو کمجور کرنے کی آج سیر کرنے کی ساجیسیں رسنا بن نہیں کرے گا آتنگ کو آج کے بیرودھی جب تک پاکستان irreversible, verifiable اور credible step لے کر کے نہیں دکھائے گا تب تک یہ نیا بھارت پاکستان سے بات بھی نہیں کرے گا مدد دینا تو دور کی بات رہے تو پاکستان تو کنگالے کے اس ستی میں ہے لیکن بھارت کی ایک بیٹی جو بیدیش میں رہ رہی ہیں اور بھارت کا مان بڑھا رہی ہیں اور اس وقت انترکش میں ہے پورا دیش پوری دنیا ان کے جلدی دھرتی پر واپس لوٹنے کی کامنا کر رہی ہے اور اسی سے جڑی ایک اچھی خبر آئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے انترکش میں پھسی ناسا کے اچھنا اور سنیتا ویلیام سے جڑی ایک بہت اچھی خبر سابنے آ رہی ہے انہیں واپس دھرتی پر لانے کے لیے شروع کر دیئے گئے ہیں پریاس اور رسکیو میشن کے لیے قدم آگے بڑھائی جا رہی ہیں پہلی چنوٹی کو پار کر لیا گیا ہے کیا ہے پوری خبر اور چنوٹی کیا تھی کیسے ان کو دھرتی پر واپس لانے کی تیاری ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں پانچ جون کو انترکش فیاترہ پر گئی بھارتی مول کی ایسٹرونوٹ سنیتا ویلیام صور ایسٹرونوٹ دوتہ